بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹھ پھول جاتا ہے تو اس کا نسکہ ہر جو لوگوں نے استعمال کیے ہوں گے بہت زیادہ ہر نسکہ استعمال کیوں گے مگر ان کو فائدہ نہیں ہوگا آج میں جو نسکہ بتانے والی ہوں یہ اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا کھانا کھانے کے بعد پیٹھ نہیں پھولے گا اور آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی میری ویڈیو کا انٹک دیکھیں گے سنیے گا تاکہ آپ کو ہمیشہ کیلئے اس بیماری سے نجات مل جائے کیونکہ جب پیٹھ پھولتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور مری جو ہے آئندہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتا کیونکہ اس کا دلی نہیں چاہتا کہ ہم آئندہ کھانا کھائیں کیونکہ خوف کے مارے کے میرا پیٹھ پھول جائے گا مگر آج اس بندے کا یا بندی کا جو بھی کھانا کھاتے ہیں ان کا پیٹھ جب پھولتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں آج ان کی پریشانی ختم میرے اس کے حضور استعمال کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا یہ پیٹھ پھولنا بند ہو جائے گا اور آپ کھانا بہت خوشی سے کھائیں گے تو اس میں جو چیزیں جائیں گے ان کو بتانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں آج کا لائک ٹارگٹ کامرز کا میک ازار ہونے چاہیے مزی رہنم ایک لیوزٹ کریں میری ویب سیٹ ہے باجیبروین ڈاٹ کوم تو چلیے ویڈیو کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اس میں آپ نے جو چیزیں لینی ہے وہ ہے سونف سونف کا استعمال کرنا ہے آپ نے سونف آپ کے گھر میں موجود ہے جو کہ بہت زیادہ کھانوں میں استعمال بھی کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اجوائن کا استعمال کرنا ہے جو کہ اجوائن جو ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے اور آپ کا حازمہ کرے گی اور آپ کا جو ہے بہت اہم کردار عطا کرے گی آپ کے پیٹ کے نظام کو ٹھیک کرے گی اس کے بعد سونٹ جو کہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جو کہ سب لوگ جانتے ہیں سونڈ ادرک کی سوکی ہوئی کو سونڈ کہتے ہیں یہ بھی آپ کو سانی سے مل جائے گی کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے کالا نمک کالا نمک جو ہے وہ آپ نے پیسا ہوا نہیں لینا اس طرح کا آپ نے ڈلی لینی ہے ثابت اور اس کو پھر آپ نے گھر لاکر آپ نے اس کا پاورڈر بنانا ہے میری شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ نے بزار سے پیسی ہوئی نہیں لینی گھر ملا کر آپ نے پیسنا ہے اس کو سافت طرح کرنا ہے کیونکہ آپ ایک دوا تیار کر رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان چاروں چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے کس طرح کونٹیٹی میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بدحضمی کی وجہ سے ہوتا ہے کبز جو ہے وہ بھی اس کے دور ہو جائے گی اور آپ کی بواسیل بھی ختم ہو جائے گی یہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے میں آپ کو بتاتی تھی ہوں کہ ان چیزوں کا استعمال کرنے سے پہلے کہ آپ نے کتنی کونٹٹی لینی ہے اور اس میں جو ہے اس کا جو بہت زیادہ جن کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں جن کے پیٹ میں جو ہے بہت زیادہ پیٹ پھول جاتا کھانا کھاتے ہی اس میں جو ہے میدہ اگر کوئی چیز ہماری قبول نہ کرے تو میدے میں کھٹی ڈکاریں کبز ہونا بواسیر ہونا کوئی چیز حضم نہ ہونا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے اسی وجہ سے ان سب بیماریوں کو دور کرنے کا نسکہ آج میں بتا رہی اس میں سون سون آپ نے کیا کرنا اس طرح کا سوکہ دھنیا ہوگا جو کہ آپ نے سوکہ دھنیا اس کا لاکر اس کو سفمتر کر اپنے اس کا پاری گھر پر ہی تیار کرنا ہے یہ سوکہ دھنیا میں لینا ہے پیسا ہوا سوکہ دھنیا آپ نے بزار سے نہیں خرید hommes ساغت اللی یا لاکر پھر آپ نے اس کا پار بڈر تیار کرنا ہے ان چیزوں کا آپ نے کیا کرنا ہے ہم وزہ لے کر آپ نے پارڈر بنانا ہے پارڈر بنانے کے بعد آپ نے تین ٹائم آپ نے کھانا کھانے کے بعد پانی کے مدد سے لینا ہے اگر آپ نیم گرم پانی سے لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ کیا نیم گرم پانی کریں تو پیئیں اگر آپ اپنا اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ نے نیم گرم پانی کا استعمال کر لینا ہے نیم گرم پانی جو ہے بہت آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر سادہ پانی سے بھی پینا چاہیں تو آپ سادہ پانی سے بھی سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا بہت ہی فائدہ مند بہت ہی کارامن نسکہ ہے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ طرح خود آپ سے دل سے دعا نکلے گی کہ باجی نے ہمیں اتنا اچھا نسکہ بتایا ہمارے پیٹ میں جو پانی بھر جاتا ہے یا پیٹ پھول جاتا ہے یا ہمیں قبض کی شکایت ہو رہی ہے یا ہمیں بواسیل ہو رہی ہے یا ہمیں اور بھی بہت ساری ایسی پریشانی ہیں پیٹ کے نظام کی وہ بلکہ ٹھیک ہو جائیں گی اس نسکہ کو استعمال کر کے فیڈبیک میں بتانا کہ آپ کو میرا نسکہ کیسا لگا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ وہ بھی لوگ فائدہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں یہ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکھی بان تب تک کے لئے اللہ نکھی بہت سکیں